اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین وبعد برادران اسلام تینی اور ملی بھائیو اللہ کی فضل و کرم سے ہم رمضان کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اختتام ہمیں خیر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری رمضان کا آخری دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ ازدوجل ہماری مغفرت فرما دے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام عامال کو نیکیوں سے بوجھل کر دے اور اسے گناہوں سے غلطیوں سے خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالی خالی کر دے رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی شوال کے پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی عید الفطر عطا فرمائی ہے عید الفطر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو دو عظیم شان تہوار ملے ہیں ان میں سے ایک عظیم شان تہوار ہے عید ہے یہ خوشی کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی کی قبریائی اور بڑائی کا دن ہے میرے بھائیوں میرے بدرگو ہمیں اس موقع پر کچھ بات ہیں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے احکام اور آداب سے متعلق کرنا ہے رکھنا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں سرسری طور پر عید الفطر کے احکام و آداب کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عید الفطر ہو جائے یعنی رمضان کے آخری دن سے آپ فارغ ہو جائیں اور آخری دن کے گزرنے کے ساتھ شوال کی پہلی تاریخ کا چاند ہو جائے اور عید الفطر کی شب آ جائے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے میرے بھائیوں میرے بدرگو کہ سب سے پہلے عدب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رمضان کے آخری دن کے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی شوال کی پہلی تاریخ لگ جاتی ہے سورج غروب کے ہونے کے بعد سے لے کر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیرات کی آواز بلند کریں تکبیرات اللہ تبارک و تعالی کی قبریائی بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور سنا کریں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس سنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کلام کی وہ آیت کریمہ جو سور بقرہ میں رمضان ہی کے سیاق میں اللہ فرماتا ہے وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تاکہ تم تعداد مکمل کرلو رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے ساری وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اللہ نے تمہیں جو توفیق عطا فرمائی ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی اسلام کی اور باہر رمضان کی سیام و قیام کی اس پر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ آدھا کرو تو یہ ہے جس پہ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے یہ عید کا دن یہ اللہ تعالی کی تکبیر کا دن ہے بڑائی کا دن ہے حمد و سنہ کا دن ہے شکریہ آدھا کرنے کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیرات بلند کریں تکبیرات کے الفاظ ہم اور آپ اکثر و بشتر سنتے ہیں جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الفاظ کلمات جو ہیں تکبیرات کے وہ مختلف ہیں جو بھی ماسور کلمات ہیں اس کا احتمام کرنا زیادہ بہتر ہے ورنہ تکبیرات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کے الفاظ میں کوئی اضافہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ مسنون اور بہتر وہی ہے کہ تکبیرات کے وہی الفاظ استعمال کیا جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سلمان فارسی اور دیگر صحابہ اکرام سے آئے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر اللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ ارحمد یہ الفاظ مشہور ہیں اس کا کم از کم آپ زبان سے ورد کرنا شروع کر دیں رمضان کے آخری دن افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے صبح امام کے خطیب کے خطبہ دینے سے فارغ ہونے تک یہ سلسلہ فارغ ہونے سے پہلے پہلے تک یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے دوسرا عدب کیا ہے دوسرا عدب یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ صلات عید جو ہے نمازی عید الفطر جو ہے یہ مشروع ہے اور حکم اگر آپ دیکھیں تو راجح اور تحقیقی جو بات ہے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نماز عید جو ہے وہ واجب ہے نماز عید کا وجوب ہی دلائل سے راجح طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے فصل لی ربی کا ونحر آپ نماز پڑھئے اپنے رب کے لئے اور قربانی کیجئے اس کے اندر دو عمر استعمال کیا گیا ہے ایک صلات کے لئے عمر یعنی حکم دیا گیا ہے اور ایک قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس سے علماء نے اسے دلال کیا ہے کہ عید الفطر میں عید میں عید الفطر ہو یا عید الاضحہ ہو دونوں اسے حکم میں ہیں کیونکہ نماز کا بذکر ہے یہاں پر تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے یہ حکم وجوب کے لئے ہے اور اس وجوب اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے اور دلائل کی روشنی میں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے دیگر حدیث سے کہ نمازی عید الفطر واجب ہے عید الفطر کے آداب میں اگر ہم دیکھیں سرسری طور پر جو مصطحب اور سنت آداب ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کی دن غسل کرنا مسنون ہے اگر میسر ہو تو نئے کپڑے پہننا مسنون ہے اگر نئے کپڑے نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے ساتھ ستھرے اچھے کپڑے جو انسان پہن سکتا ہو وہ پہن لے ایسے ہی ایک عدب یہ ہے کہ صلات عید کے لیے انسان جب نکلے تو نکلنے سے پہلے یعنی عید الفطر کی بات چل رہی عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ تاق عدد میں خجوریں کھا لے تاق عدد میں خجوریں کھانا وطر وکانا یا اکولوہنہ وطرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے خجوریں کھایا کرتے تھے اور آپ وطر کھایا کرتے تھے یعنی تاق ایک تین پانچ ساتھ اس طرح سے آپ کھایا کرتے تھے یہ سنت ہے مسنون ہے ایک عدب یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جب انسان جائے تو پیدل جائے اور پیدل ہی واپس لوتے عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے پیدل واپس آنا سنت ہے اللہ یہ کہ دور ہو اور آدمی کو سواری کرنا پڑے یا کوئی اور عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے سواری بھی کر کے جا سکتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پیدل ہی جائے پیدل ہی واپس آئے دوسری سنت ہی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ ایک راستے سے جس راستے سے جائے عید الفطر کے لیے عیدگاہ جائے واپسی میں راستہ تبدیل کر دے جائے ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے عید الفطر کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا ایسے ہی بعد میں کوئی بھی سنت یا نفل نماز نہیں ہے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ عیدگاہ پہنچتے ہیں تو فوراً نیت بات کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد امام جب خطبہ دے کر کے فارغ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عید الفطر میں یا عید العبہ میں نہ تو نماز سے پہلے کوئی عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت یا نفل ہے یا نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل ہے اس لئے اس کا کوئی بے احتمام نہیں ہونا چاہیے ایک مسئلہ یہاں پر خاص طور پر ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ یہ عیدگاہ کی بات چل رہی ہے یہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے سے متعلق کے بات ہو رہی ہے اگر کبھی کسی عدر کی وجہ سے خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں اس میں غیرے کی عیدگاہ میں نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے اور بلکہ مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہونا عام طور پر ممکن نہیں ہے لیکن اگر عید کی نماز لوگ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے یہ سوال پوچھتے ہیں اور بات آتی رہتی ہے کہ کیا ایسی صورت میں جب عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے مسلح یا عیدگاہ میں نہیں ہو رہی ہے تو کیا مسجد کے اندر جب آدمی داخل ہو تو اس وقت اسے تحیت المسجد پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اس حصہ میں اہل علم کا ہے تو اختلاف ہے اختلاف لیکن اس اختلاف میں جو چیز زیادہ راجح اور قریب ترین معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کسی بھی مقصد سے داخل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا مسجد کا جو دخول ہے اس کی بنیاد پر ہمیں تحیت المسجد دو رکعت پڑھنا چاہیے مختصر اور اس کے بعد بیٹھنا چاہیے یہ چیز زیادہ قریب ترین ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی اہل علم کی رائے ہے کہ نہیں اگر عید کی نماز مسجد میں بھی ہو رہی ہے تو ہمیں عیدگاہ کی حیثیت دیتے ہوئے وہاں پر کوئی نماز سنت نفل نہیں پڑھنی ہے یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے تحییہ ہے مسجد کی سلامی ہے کہ جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے کچھ نہیں کرتا ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد یا اللہ کا گھر ہے اس میں داخل ہو اور بیٹھنا چاہ رہا ہو تو آدمی کو دو رکعت تحییہ پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے اقرب بات یہی ہے کہ مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہو تو دخول مسجد ہو رہا ہے چونکہ اس لئے دو رکعت تحییت المسجد مختصر پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے یہاں پر وہ نماز نہیں ہے جس کا تعلق عید سے ہے بلکہ یہاں جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا تعلق تحییت المسجد سے ہے جو مسجد سے متعلق ہے ظاہر ہے کہ ہم عید کی نماز مسلحے میں نہیں پڑھ رہے ہیں عیدگاہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کی حیثیت کو ہم عام نہیں کر سکتے ہم مسجد کو عیدگاہ کی حیثیت نہیں دے سکتے عیدگاہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس لئے اس کی حیثیت مسجد کی ہے اور مسجد ہی ہے وہ اس لئے دخول مسجد کی وجہ سے دو رکعت تحت المسجد پڑھیں گے یہ مسئلہ زیادہ قریب ترین ہے ایسے ہی عید کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کے لئے کوئی نہ تو آزان ہے اور نہ ہی کوئی اقاوت ہے ادا نقاوت نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عید کے دن چھوٹی بچیوں کا دف بجانا اور صاف ستھرا کھیل کھیلنا جائز ہے میرے بھائیو ایک چیزی یاد رکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پورے طور پر دلائل اور نصوص کی روشنی میں کر رہے ہیں اس لئے اسے بلکل بھی کھینچتان کرنے یا اسے بیجا لے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دف اس چیز کو بولا جاتا تھا جس کے ایک طرف اس برتن نمہ وہ بجانے والی چیز جس کے ایک طرف سے بند ہوتا ہے دوسری طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دھول نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ دف ہے جس کے ایک طرف سے بند ہوتا ہے ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یاد رکھیں نہ تو بڑے لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں وہ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بھی نابالگ ہوں اس نے شعور کو پہنچی ہوں ایسی بچیوں کے بارے بات ہو رہی ہے کہ وہ عید کی دن خوشی بنا سکتی ہیں اور خوشی کے اندر اس حد تک جائز ہے کہ وہ دف بجائیں اور کھیلیں موجودہ دور میں جو ڈھول تاشے میوزک گانے بجانے فہش گانے یا ایسے ہی عشق اور معاشقے کی چیزیں یا ایسے ہی مثال کے طور پر بہیائی کی باتیں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ بلکل لیہ سو فیصد حرام ہیں اس کی کوئی گنڈائش کبھی نہیں ہے عید کے موقع پر بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے ایسے اس کے اندر ناچ رقص وغیرہ بھی شامل ہیں بلکل بھی اس کی گنڈائش نہیں یہ سرا سرا حرام ہے عیدگاہ کے یا عید کے احکام اور آداب کے زمن میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ مکمل حجاب شرعی میں عورتوں کو چاہیے کہ مکمل شرعی حجاب شرعی پردے میں رہ کر کے خوشبو وغیرہ سے بچتے ہوئے خوشبو اور سنٹ وغیرہ سے بچتے ہوئے سادگی کے ساتھ حیاء کے ساتھ پردے کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں جیسے مرد جاتے ہیں بچے جاتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی جائیں اور بڑی عمر کی عورتیں بھی جائیں بچیاں بھی جائیں اور جوان عمر کی بچیاں بھی جائیں یہ سب کے سب جائیں عدب کے ساتھ حیاء اور پردے کے ساتھ خوشبو لگائے بغیر یہ عیدگاہ جائیں اور راستے میں دھیمی آواز سے اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیرات کے الفاظ بھی بلند کریں نماز ادا کریں امام کے ساتھ عیدگاہ میں ان کا انتظام کیا جانا چاہیے عیدگاہ میں انتظام ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں جہاں انتظام ہو وہاں جائیں اور عیدگاہ میں حاضر ہو کر کے امام کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں خطبہ سنیں اور اس کے بعد واپس آئیں اگر خطبہ سننے کی پوزیشن اگر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہ ہو یعنی مثال کے طور پر ماہواری وغیرہ کا مسئلہ ہو نفاس وغیرہ کی ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں بھی انہیں عیدگاہ جانے کی تاقید ہے عیدگاہ تاقید ہے کہ عیدگاہ جائیں بلکہ یہاں تک اللہ کے ربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بچی کے پاس کسی خاتون کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو اپنی بہن سے دوپٹہ لے لے چادر لے لے اور وڑ کر کے جائے لیکن ضرور عیدگاہ میں حاضر ہو اگر پاک ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے تو پاک رہ کر کے نماز پڑھے عیدگاہ میں امام کی دعاوں میں مسلمانوں کی دعاوں میں شریف ہو خدبہ سنے اور اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے تو بھی عیدگاہ سے دور کھڑی رہے لیکن عیدگاہ ضرور جائے یہ تاقید ہے ایسے ہی بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا مسلون ہے یاد رکھیں عام حالات میں عورتوں کے لیے محجدوں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ جانے کی اجازت مانگیں تو سرپرستوں کو چاہیے کہ منع نہ کریں لیکن عید کے موقع پر عیدین عید الفطر عزہ کے موقع پر باقاعدہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا ہے اس لئے وہ جائیں میرے بھائیو اللہ کے ربی علیہ السلام کے زمانے میں بھی الحمدللہ عورتیں نماز پڑھتی تھی عیدگاہ خاص طور پر جایا کرتی تھی ہمارے سامنے وہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ میں عیدگاہ میں موجود تھے آپ مردوں کے بیچ سے مردوں کے پاس سے فارغ ہو کر کے عورتوں والے گوشے میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نصیحت کیا صدقہ دینے کی تلقین فرمائی تاقید کی حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترغیب کی بنیاد پر کوئی اپنے کان کی بالیاں نکال کر کے چادر میں ڈال رہا ہے کوئی اپنے گلے کا ہار نکال کر کے چادر میں ڈال رہا ہے کوئی اور بھی جو بھی جس کے بس میں ہے سب اپنی حیثیت کے مقابل اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں تو یہ بہت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور میں بھی صحابیات نمازوں کی لیجائے کرتی تھی عیدگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتی تھی عید کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ عید کے دن مبارک باد دینا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صلح صحابہ اور صلف کا طریقہ رہا ہے عید کے دن مبارک باد دینا یاد رکھیں عید کے دن مبارک باد دینا مبارک بادی کس چیز کی ہوگی مبارک بادی ہوگی جو روزے جو قیام جو تلاوت جو دعا استفار اذکار وغیرہ ہم نے نیکنیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں مبارک بادی دیں اور مبارک بادی میں کیا کہیں جو صحابہ صحا کرتے تھے جو صلف کہا کرتے تھے تقبل اللہ مننا ومنکا تقبل اللہ مننا ومنکم اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرمائے آپ کے نیکیوں کو بھی قبول فرمائے اللہ ہمارے سیام قیام کو قبول فرمائے آپ کے سیام و قیام کو قبول فرمائے یہ مبارک بادی ہمیں دینی چاہیے یاد رکھیں یہی طریقہ مسنون ہے عام در پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ عید کی نماز کے بعد جب خدبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر پورے جوش خروش کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے باہوں میں باہیں ڈال کر کے گلے ملنا معانقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیو معانقہ کی جو سنت ہے وہ ایک الگ موقع پر ہے کوئی آدمی کسی سے دور رہا ہو سفر سے واپس آیا ہو بہت دنوں کے بعد کئی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو ایسے صورت میں سلام کے ساتھ معانقہ سلام مصافی کے ساتھ معانقہ کرنا مسنون ہے لیکن یہ عید کی نماز میں لوگ گلے ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں سہر ہے کہ یہ چیز جو رواج میں آگئی ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم معانقہ وغیرہ نہیں بلکہ ہاں اگر کوئی آدمی کسی سے بہت دنوں کے بعد مل رہا ہو کوئی سفر سے آیا ہو اور عید کی دن عید کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہو تو اس کی حیثیت الگ ہے لیکن محض عید کی منیاد پر عید کی مناسبت پر گلے ملنا اور ایک پورا گلے ملنے کا معانقہ کا ماحول بنا دینا میرے بھائیو یہ چیز بہرحال مناسب نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں عید کی دن ایک دوسرے کو تقبل اللہ مننا ومنکم کہہ کر کے مبارک بادی دینا چاہیے اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے یہ طریقہ تھا تو یہ بہر بھائیو میرے بذرگو یہ چند مختصر آداب تھے جو عید سے متعلق تھے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی اختدام کے ساتھ ہی عید الفتح کے جو شکریہ کا دن ہے تقدیر بڑائی کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں اس دن ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ